ایک ایسی سخص نہیں ایک ایسی سخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں جو بہت کم وقت میں تعلیم کے ذریعے اپنا وہ مقام حاصل کیا ہے آزمگٹ نہیں آزمگٹ کے باہر عزت و احترام سے لیا جانے والا وہ نام حضیفہ رشادی کا امید میں ہی مرحل یاس نہیں ہے امید میں ہی مرحل یاس نہیں ہے جینے کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے کیا جانئے یہ کون سی منزل ہے جنوں کی ہم مٹ تو رہے ہیں مگر احساس نہیں ہے لیکن جس سخص کو میں آواز دینے جا رہا ہوں اس کی سوچ اس کی فکر جو ہے ابھی آپ اس کی تقدیر میں اس کی باتوں میں سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی وہ سخصیت کا نام حضیفہ رشادی ہے نہیں ہوتی کبھی ساحل کے ارمانوں سے وابستہ ہماری کشتیاں رہتی ہیں توفانوں سے وابستہ اور ہمارا ہی جگر ہے اور ہمارا ہی کلیجہ ہے ہم اپنے زخم رکھتے ہیں نمکدانوں سے وابستہ اور نہ لے چل خان کاہوں کی طرف اے شیخِ حرم مجھ کو نہ لے چل خان کاہوں کی طرف اے شیخِ حرم مجھ کو مجاہد کا تو مستقبل ہے میدانوں سے وابستہ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے طبیعت میری بہت خراب تھی پچھلے ایک سے ڈیڑھ مہینے فیلڈ میں رہے آنے کی حمد نہیں تھی وفا صاحب کا حکم ہوا والد صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں تو ان کے حکم پہ مجھ کو آنا تھا آیا تھا صرف دس منٹ کے لیے اور تقریباً دو گھنٹہ ہونے جا تو آپ کی محبت نے اس بیماری کے حالت میں بیٹھا کے رکھا میرے دوستوں ساتھیوں نوجوانوں بزرگوں اور ڈائز پہ موجود شرائع کرام ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو آج کی جو محفل ہے اس کا جو ٹوپک دیا گیا ہے وہ ہے تعلیم کا گلہ ساتھ نہیں دے رہا ہے میں صرف چند باتیں آپ سے کہوں گا میرا تعلق علی گھر مسلم یونیورسٹی سے بھی ہے میں وہاں کا موجودہ طلبہ یونین کا جنرل سیکریٹری ہوں محتمد اجازی ہوں اور تقریباً بیس سال کے بعد کسی آزم گھر کے نوجوان نے وہاں پہ چناؤ جیت کے آپ کے ذلے کے سمان کو بڑھانے کا کام کیا تھا زندہ بات اور ابھی آپ کے بغل والی سیٹ سے میں علماء کونسل اور تمام یو ڈی اے کے ساتھیوں کا پرتیاشی بھی رہا تعلیم کی جہاں تک بات ہے ہم کو دیکھنا چاہیے اپنے گریباں میں جھاگ کر کے کہ جس قوم کو اس دنیا میں لوگوں کے لیے مطلب کیا میں کہوں الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا ہمارے قرآن کی اگر آیت ہم دیکھیں تو جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ ہے اکرہ جس کے معنی ہے تو پڑھ تو ہماری شروعات ہی اس بات سے ہوتے ہیں کہ ہم کو تعلیم پر زور دینا چاہیے مگر آج میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ میں الیکشن کی کمپین کے دوران تقریباً دو سو بیس گاؤں گیا میں اور ایک ایک دروازے گیا تھا میں تو جو نئی عمر کے نوجوان تھے ان سے میں نے پوچھا کہ بھئیہ کا کرت ہوا تو اس میں سے جو میکسیمم میجورٹی کا جو جواب آیا تو اس میں کسی نے کہا کہ ہم الیکٹریشن کا کام کر رہے ہیں ہم کرانے کی دکان چلا رہے ہیں اور ہم کچھ کر رہے ہیں میں نے پوچھا تعلیم کہاں تک لی تو کوئی کہہ رہا آٹھ تک پڑھا ہے کوئی کہہ رہا ساتھ تک پڑھے ہیں کوئی کہہ رہا ہائی سکول تک پڑھے ہیں تو اس پہ ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نے تعلیم دے دی اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو تو وہ اپنا مستقبل خود بنا لیں گے پیسوں سے مدد مت کیجئے کسی کیے کوئی غریب بچہ آپ کے دروازے پہ آئے تو یہ وعدہ کر دیجئے اس سے اس کے والدین سے کہ ہم اس بچے کو پیسہ نہیں دیں گے اس بچے کو اسکول بھیج کر کے اس کی پوری تعلیم کا خرچہ اٹھا کر کے اس کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے کے لئے مجبور کر دیں گے اگر ہر آدمی ایک بچے کی ذمہ داری لے لے میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کر رہا جن علاقوں میں جن گاؤں میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ اگر دیکھیں کہ آس پاس میں بچہ پڑنا چاہتا ہے تو اس ایک بچے کے اگر ہم ذمہ داری اٹھا لیں مانداری سے اور اس کا پورا خرچہ اٹھا لیں تو یقین مانئے کہ وہ ایک بچہ جب پڑھ لکھ کر کے آئے گا تو آنے کے بعد اپنے دس بچوں کو تعلیم دے کر کے ان کو کامیاب کرنے کا کام کرے گا اس طریقے سے اگر ہم لوگ کام کریں صرف بڑے بڑے سمینار کرنے سے تقریر کرنے سے بڑیاں بڑیاں اور دھوکہ الفاظ بولنے سے قوم کے مسئلے حل نہیں ہوں گے اگر ہمارے بچے تعلیم آفتہ ہوں گے ستر سال کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھئے ہم وہی قوم ہیں جس نے خب سے زیادہ جلسے کیے سب سے زیادہ سمینار کیے مگر سچر کمیٹی کی ریپورٹ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہندوستانی مسلمان ایک واحد ایسی قوم ہے جو آزاد ہیں کے بعد سے لے کے آج تک سب سے زیادہ ایجوکیشنلی پولیٹکلی ایکنومکلی ہل فیلڈ میں ہمارا ڈاؤن فال ہوا ہماری گراوٹ تو ہمیں کام کرنا ہوگا میرے دوستوں تھوڑا سا موقع دیا تھا اللہ نے علیگر مسلم یونیورسٹی کے اندر تو ہم نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کی جو گریجویشن اور ماسٹرز کر کے تہل رہے تھے جوب فیر لگا کر کے سیکروں نوجوانوں کو روزگار دلانے کا کام کیا تھا آپ کے اس بیٹے ہیں اور ایک دن میں ایک چھت کے نیچے پیسک سمپنیز کو بلایا تھا جس میں کئی ملٹی نیشنل کمپنیز اور اپنی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھئے کس قوم سے آپ کا تعلق ہے دو طاقت آپ کے پاس ایسی ہیں کہ اگر ہم نے اس پہ زور دے دیا اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی مائکہ لال آپ کا بال بھی پاکا نہیں کر سکتا ایک آپ کے ایمان کی طاقت اور دوسری آپ کی تاریخ پڑھئے اٹھا کر اپنی تاریخ کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ میری قوم تجھے عظمت رفتہ کی قسم تجھ میں احساس و جذبات شکستہ کی قسم کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی تو اپنے آپ کو ہم نے خود سے مٹا دیتی ہے میرا گلہ ایک دم خراب ہے میں چند دو بات اور کہا کہ اپنے آپ سے اجازت لوں گا کہ اپنی تاریخ کو پڑھئے کہ کون سی وہ قوم ہے آپ وہ قوم ہے جس نے بحرِ ظلمات میں ایک گھوڑے دعائیں آپ وہ قوم ہیں جس نے ابابیل کا لشکر بھیگ کر کے پکڑیاں گرائی ہیں آپ وہ قوم ہیں جس نے اس ہندوستان کے ترنگے کو تین رنگ دینے کا کام کیا اور آپ وہ قوم ہیں کہ جب ہندوستان کی حکومت کے خزانے خالی ہو گئے تھے تو حیدر آباد کے نظام میں بلا کرکے اتنے خزانے دے دیئے تھے کہ اس دور میں یہ حکومت کنگالی سے نکل کرکے لاکھوں اور کروڑوں میں پڑھنے لگی تھی اپنی تاریخ کو پڑھئے اور اس پہ عمل کیجئے ریزلٹ کوئی بھی آیا دل تھوڑا سا دکھا کہ جو پورے دیش کی سٹوڈنٹ پولٹکس میں آپ کے اس بیٹے نے آپ کے ذلے کو ایک نئی پہچان دلانے کا کام کیا تھا اور پورے ملک سے لوگ آئے تھے آپ کے لیے تمام یورسٹیز کے لوگ آئے تھے آپ کے لیے مگر ہم سرکار بدلنے کے چکر میں اپنا ودھائیت بھی نہیں بدل پائے اپنا ودھائیت بھی نہیں بدل پائے وہ ودھائیت جو پانس سال جا کے لکھنوں میں سوتا رہا اور آپ کے وہم و کرم پہ ودھائیت بنا تھا اس کا باپ تو میں بہت زیادہ پولٹیکل بات نہ کر کے دل بہت دکھا اور مدے کی بات لے کے آیا تھا کوئی دھرم کی پولٹیکس کرنے نہیں آیا تھا شمشان قبرستان کی بات کرنے نہیں آیا تھا اور دیدار گنج کو اس لیے چنا تھا کہ آزمگر کی سب سے پچھڑی بدان سبہ تھی دیدار گنج سڑکو کا حال جا کے دیکھی اس عزم اس ارادے کے ساتھ آیا تھا کہ اپنے نوجوانوں اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کے ان کو تعلیم دینا چاہتا تھا اپنے نوجوانوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کو روزگار دینا چاہتا تھا اپنے بھوڑے پرنیاں بزرگوں کے بڑھاپے کی لاتھی بننا چاہتا تھا ان کے سواس کے لیے ان کی صحت کے لیے اچھے اسپتال اچھے سل کھولنا چاہتا تھا سڑکو کا جو برا حال تھا اس کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا مگر اس کے بعد بھی ہو سکتا ہماری محنت میں کمی رہی ہو خیر کوئی نہیں اس شیرت میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ ہر ایک شکست دے گی تجھے حوصلہ نیا ممکن نہیں ہے جیت کوئی ہار کے بینا ممکن نہیں ہے جیت کوئی ہار کے بینا تو اس شیر سے تسلی کی ہے آپ کے بیٹے نے اور مجھے امید ہے کہ ہماری باتیں آپ کو سمجھ بائیں ہوں گی ہم لوگ کوشش میں ہیں جس عزم جس ارادے کے ساتھ آئے تھے اس پہ کام کرتے رہیں گے اور جو بھی ہمارے نوجوان ساتھی اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آگے جانا چاہتے ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کا بھائی آپ کا بیٹا آپ کے لئے ہمیشہ کھڑا ہے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جس طریقے کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں میرا نمبر لوگوں کے پاس ہوگا مارچ کا مہینہ چل راگ لے ہفتے دس دن کے اندر علیگر مسلم یونیورسٹی اور جامیاں ملے اسلامیاں تمام یونیورسٹی کے فارم آ جائیں گے نٹ پہ تو آپ لوگ فارم کو بھریے جن کے پاس پریشانی ہے دکتیں ہیں وہ رابطہ کریے ہمارے لوگوں سے عبداللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں منچ پہ ٹالیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے رابطہ کریے جس طریقے کی مدد ہو سکتی ہم لوگ کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں علیگر مسلم یونیورسٹی میں پڑھنے گیا گریجویشن میں تو ایک پروفیسر نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب آزمگر میں شبلی کالیج ہے تو آپ شبلی کالیج چھوڑ کر کے علیگر مسلم یونیورسٹی کیوں آئے تو میں نے کہا کہ صاحب اگر میں شبلی کالیج میں پڑھتا تو مجھ کو لوگ تالاب کی مچھلی کہتے علیگر مسلم یونیورسٹی میں پڑھوں گا تو لوگ مجھ کو سمندر کی مچھلی کہیں گے کیا بات ہے زندہ باز تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جو نوجوان ساتھی ہیں اگر شبلی کالیج سے گریجویشن کر رہے ہیں یا کیا ہے تو آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے علیگر مسلم یونیورسٹی کا روح کیجئے اپنے آپ کو ایکسپلور کیجئے اور پورے ہندوستان میں گھوئے ایک نئی چیز دیکھنے کو ملے گی اللہ کے فضل سے آپ کا یہ بیٹا آپ کا یہ بھائی علیگر مسلم یونیورسٹی میں چناؤ جیتا پڑھا وہاں پہ اور بتیس ہزار چھاتروں میں صرف دو سو سٹوڈنٹ تھے آزم گھڑ کے اور ان دو سو سٹوڈنٹ میں بھی چار پھار تھے آزم گھڑیا جہاں رہیں گے گروپ باجی کے رہیں گے تو چار گروپ تھا ساتھ اور صرف ایک گروپ آپ کے بیٹے کے ساتھ تھا مگر پچاس لوگوں کی ٹیم لے کر ہم نے پندرہ سال کے قلعے کو دوست کر دیا علیگر مسلم یونیورسٹی اپنی زبان سے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے پورے ملک کے لوگوں کو ساتھ لے کر کہ اتنے منڈیٹ سے چناؤ جیتے کہ اتنے منڈیٹ میں باقی سارے پرتیاشی سے مٹ گئے تھے اور ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے انٹیلیکچول طبقہ اگر کہیں پایا جاتا ہے بقول لوگوں کے سب سے دانشمن طبقہ کہیں پایا جاتا ہے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ علیگر مسلم یونیورسٹی اور دیوبند میں پایا جاتا ہے تو مگر علیگر مسلم یونیورسٹی کے انٹیلیکچول طبقہ انہیں سکولر سے نے آپ کے بیٹے کو تو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا مگر پتہ نہیں کیا کمی رہی کہ دیدار گنش کے لوگوں نے اپنے اس بیٹے کو اپنے اس بھائی کو تسلیم نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کچھ کمی رہی ہو آگے پھر کوشش کی جائے گی انشاءاللہ خیر تو کیا میں کہہ رہا تھا دیکھیں طبیعت کئی دنوں سویا بھی نہیں طبیعت دماغ کام بھی نہیں کر رہا ہے پھر انشاءاللہ آؤں گا آپ کے بیچ تو آخری بات پھر یہ کہہ رہا ہوں تعلیم پہ مشاہرہ تھا تعلیم پہ پروگرام تھا تو تعلیم کو اپنے ہاتھ سے مضبوطی سے پگڑ لیجی اگر ایک بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا تو وہ حق چھین کے لے لے گا جن ظالموں نے ظلم کیا اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی ایک سیاسی قوت بھی بنائی ہے لوگوں کے زندگی ختم ہو جاتی ہے ایک اسکول ایک کالج بنانے میں اللہم اقبال کی تاریخ پتا ہوگی آپ کو اللہم اشبلی نمانی کی تاریخ پتا ہوگی آپ کو مولانا مجیب اللہ ندوی کی تاریخ پتا ہوگی آپ کو میں ایک میں اپنے خاندان کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ میرے دادا مولانا مجیب اللہ ندوی رحمت اللہ علیہ اسی سرزمین سے گزرے نائنٹین سکسٹی میں انہوں نے بنایا تھا جامت الرشاد ایڈوکیشنل سوسائیٹی ہمارے وفا صاحب بہت اچھے سے جانتے ہیں کبھی ان سے پوچھئے گا تو بتائیں گے ان کے بارے میں اور آزمگر شہر کے اندر ایک جھوپڑی ڈال کر کے ایک چھوٹے سے مکتب اور مدرسے سے شروعات کی تھی جہاں صرف چار بچے پڑھتے تھے اور وہ خود بیٹھ کر کے پڑھاتے تھے مگر الحمدللہ آج جامت الرشاد آزمگر شہر کا سب سے بڑا مدرسہ اور وہ ایک درخ مدرسے کے ساتھ ساتھ کئی شعبے چلا رہا ہے ہمارے ہاں رشاد مورل اسکول الگ چلتا ہے انگلیش میڈیم سے بیسی پیٹن پہ رشاد جنئر ہائی سکول الگ چلتا ہے اردو میڈیم حفظ کی تعلیم الگ ہوتی ہے عالمیت اور فضیلت کی لڑکوں کی تعلیم الگ ہے لڑکیوں کی تعلیم الگ ہے تو الحمدللہ ایک پرانا واسطہ رہا ہے تعلیم سے اور ایڈیوکیشن سے اور شکشہ سے تو اسی مقصد کو اسی کام کو آگے بڑھانے آیا تھا سیاسی قوت کی بات اس لئے کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو تقریباً ساٹھ چالیس بھی ساٹھ سال لگ گئے جانتو رشاد کی یہاں تک پہنچانے میں اور لوگوں کے زندگیاں ختم ہو گئی تباہ ہو گئیں پیروں میں چھالے پڑ گئے گے سکول بنانے میں مگر سیاسی طور پہ جس دن آپ مضبوط ہو گئے سیاسی طور پہ جس دن آپ نے ایک قوت بنا لی اگر اپنے اس بیٹے کو ویڈھائک بنا دیا ہوتا تو ویڈھان سبا میں گھوش کر کے جہاں سے کانون بنتے ہیں جہاں سے بجٹ پاس ہوتے ہیں ایک دن میں بیس سکول کا بجٹ پاس کرا کے آپ کے علاقوں میں سکول کھول سکتا تھا اگر آپ سیاسی طور پہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو تعلیم کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے اور سیاسی طور پہ اپنی اقوت بھی بنانی ہے اس شیر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ نہ کسی ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا کیا بات تھا ہمارے پاؤں کا کاتا ہمی سے نکلے گی کیا کہنے اور غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں ہد سے ہد دیواروں تک یہ جو غیر پر پہل رہے ہیں مارکٹ میں تو غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں ہد سے ہد دیواروں تک امبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر اڑیں گے تو آپ کا بھائی آپ کو اپنا پر دینے آیا ہے اس پر کو اڑیے اور شاہی بن کے بلندیوں پر گھومیے بہت بہت شکریہ والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ